موسیقی 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 اللہی حقیقت محرلی ہے پر حالت کیا سلام دارود علیہ السلام پر جن کی ترکِ اولا پر خدا نے انہیں معاف کیا سلام سلیمان علیہ السلام پر جن کے لئے خدا کی دی ہوئی عزت کی برورت قوم جن تابع ہو گئی سلام ایو علیہ السلام پر جن کو خدا نے ان کی بیماری سے شفاق اتا کی سلام منس علیہ السلام پر خدا نے ان کے لئے اس وعدے کو قولا کیا جس کی اس نے زمانہ دی سلام عزیز علیہ السلام پر جنہیں خدا نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا سلام زکریہ علیہ السلام پر جو اپنی شہید آزمائش میں بھی صادر رہے سلام جاہیہ علیہ السلام پر جن کا محتوان اللہ نے ان کی شہادت سے اور منا دیا سلام عیسیٰ علیہ السلام پر جو بزمانے وحی اللہ کے روح اللہ اور اللہ کا کلمہ ہیں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب خدا اور پسندیدہ خدا نے سلام علیہ السلام پر جن کو پیغمبر کے بھائی ہونے کا مخصوص شرف دیا سلام فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آلے محمد جو بھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عمی محمد حسن و مشکمہ علیہ السلام پر خدا اپنے باپ کے وسیع جانشین میں سلام حسین علیہ السلام پر اللہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ محمد آخری فرزن پر سلام سردار عوثیہ علیہ السلام کے فرزن پر سلام فرزن پر سلام سردار عوثیہ علیہ السلام کے فرزن پر سلام فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ السلام کے فرزن پر سلام خدیجہ علیہ السلام بزرگ مرتبہ کے فرزن پر سلام صدرت المنتقہ کے وارث پر سلام جنرد جیسی پناہ گاہ کے وارث پر سلام زمزم مصطفیٰ کے وارث پر سلام آلودہ خاک و خون پر سلام سلام اس پر جس کا خیمہ پھر ڈالا گیا جادر تکیر والوں کے پہنچنے پر پر سلام مصافروں میں سب سے زیادہ بیکر مصافر پر سلام شہیدوں میں سب سے زیادہ بردت شہید پر سلام اس پر سلام جس کو مجبوری نس لوگوں نے قتل کیا ساکرِ ارضِ کربلا پر سلام اس پر سلام جس کو آسمان سے خریفتے دوئے اس پر سلام جس کی نسل سے عدمی اتخار ہے سلام دین کے سردار پر سلام ان عیمہ پر دین کی منزلیں ہیں سلام ان عیمہ پر دل پیشوائے بلدت ہیں ان عیمہ پر سلام جو پیشوائے ہوئے ہیں ان عیمہ پر سلام جو پیاس سے سوکے ہوئے ہیں سلام ان پر جو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں سلام ان پر ان کو قتل کو فرم بات روحی ہوئے ہیں سلام جسوں پر جو لباس کے مدد سلام ضعیف ناتوں جسدوں پر ارزِ کربلا پر بہنے والے پھوم پر سلام سلام جسوں سے جدا کر دیئے جانے والی عذا پر سلام سلام ملزوں پر اٹھائے جانے والے سروں پر سلام سلام بے رضا ہو جانے والی مستداد پر سلام سلام عجتِ پروردگارِ عالم پر سلام آپ پر آپ کی پاکیزہ عباو اجدار پر سلام آپ پر آپ کی شہید ہونے والے پر حضروں پر سلام آپ پر اور عمایتِ حق کرنے والی آپ کی ضروریت پر آپ پر سلام اور آپ کے پہلوں میں رہنے والے پرشتوں پر سلام ظلم و ستم سے قتل کیے جانے والے پر سلام جن کو زہر دیا گیا سلام جنابِ اکبر علیہ السلام پر سلام اکبر شیفات پر سلام ان بدنوں پر جن کو سرے پر چڑھایا گیا سلام سلام قریب قریب زہریت پر سلام ان لاشوں پر جن کو بے آمان پڑا چھوڑ دیا گیا سلام ان مسافروں پر جو اپنے وطن سے دودھ ہوئی سلام دے کفن کفن کیے جانے والوں پر سلام سروں پر سلام سروں پر جن کے جسموں سجدہ کر دیا گیا راہِ خدا میں عذیت اٹھانے والے سابر پر سلام عالمِ دیکسی میں ظلم کیے جانے والے پر سلام ہاں کے پاک پر رہنے والے پر سلام خوبہِ بلد رکھنے والے پر سلام اس پر سلام جس پرہ خدا ہاں اس پر سلام جس کا به رکھنے والے کیا ٹھیکیا اس پر سلام جس کو پیاس کے میلوں کی گھوٹ پلائیں گے اس پر سلام جس پر ہر ظلم اسے تم رواہ رکھا ہے اس پر سلام جس کو ار طرف سے میلے لگا ہے اس پر سلام جس کو گردوں نبا کی جاؤں والوں نے دفن کیا اس پر سلام جس کی شیرک کو بے جب سے کھاٹا ہے کیا باتا اس پر سلام جو یک و تنہا دشمنوں کی جلغار کرنا اس ریش اغنس پر سلام جو خون سے سرکھ دی اس رفصار پر سلام جو خالق آلوک تھا اس بدن پر سلام جو غبار آلوک تھا ان داکوں پر سلام جو دنسل پر سلام کی چھڑی چل رہی اس سر پر سلام جو نیلے بڑتا ہے جس کو پر سلام جو بے ہوا مرہنا پڑے جس کو ستم گرانے امت بھیڑیوں کی طرح سے اور دور کرتے ہیں اور تاک لانے والے درندے پر پامانی اور لوٹ کھسوٹ کے لئے ان پر بڑھلا رہے ہیں میرے بولا آپ پر سلام آتے ہیں جو آپ کی تربت کو گھیرے رہتے ہیں اور آپ کی سہنے اغرص کا دواف کرتے ہیں اور آپ کی زیادت کے لئے حاضر ہوتے ہیں آپ پر سلام میں نے آپ کی جانبی روح کیا ہے آپ کی بارگاہ میں کا جانبی جانبی ہوا آپ پر سلام آپ کی فرمت کو پہنچاننے والے کو سکھا سلام آپ سے خاص محبت رکھنے والے کا سلام آپ کی محبت کے ذریعے قرب خدا حاصل کرنے والے کا سلام جو آپ کے دشمنوں سے بیزار ہے اس کا سلام جس کا دل آپ کے غم سے زخمی ہے اور آپ کے ذکر کے باقی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں جو آپ کے مسائب سے انتہائی درد بن غمگی ملول اور بحال اس کا سلام جو اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو تلوان ہوگی باہر میں اپنی جانبی جانبی اور عبادہ موت ہوگر اپنی جانبی کتنا آپ پر نسار کر دیتا باغیوں کے مقابلے میں آپ کے سامنے جہاد کر کے آپ کی مسرت کرتا اور اپنی روح اپنی جسم اپنی مال اور اپنی اولاد سب تچھ آپ پر نسار کر دیتا اس کی روح آپ کی روح پر نسار ہوتی اس کی اہل آپ کے اہل مرفضہ ہوتے اب جبکہ زمانے نے مجھے موقع کر دی آئے اور اس میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے میرے مقدر نے مجھے آپ کی مسرت سے روک دیا اور آپ سے لڑنے والوں سے میں نہ لڑھ سکتا اور آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں آگا کھڑا نہ ہو سکتا صبح و شام دیکھتا آپ کے روح میں آیا کر ہوں اور آسوں کے مندر پھول مہا ہوں یہ آپ کا روح یا آپ کے مسائب و رنج ملال اور آہِ پتدر کبھی جانے والی نہیں یہ سوزشِ روح اس رنج ملال آپ کو ساتھ لے کر دنیا سے اٹھ جاؤں مولا میں جواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا بڑی زبردست زکاة دی نے چونگا حکم دیا گناہیوں اور سرکشی سے روکا آپ نے خدا کی اطاعت کبھی اس کے نافرمانی نہیں کیا آپ نے اپنا رابطہ خدا سے قائم رکھا اور اس کو انتہائی خوش رکھا آپ ہمیشہ خدا کی نافرمانی سے رکھتے آپ کی نظر اسی کی طرف نہیں آپ نے ہمیشہ اس کی رضا تو پسند کیا آپ نے سنت پر آپ نے سنتِ خدا اور رسول نے قائم کیا اور کتنوں کی آت کو بجایا جسوں کو رائے حق کی طرف بلائے حق کے راستے کو جاگر کر کے بکھا ہے آپ خدا کی نام میں جو جہاد کا حقہ اسے پورا کر دی ہے اور آپ علیہ السلام خدا کی مطیح رہے آپ لجد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں رہے ہیں اپنے والد کے تابع پر ماند رہے ہیں اپنے بھائی حسن کی مسیحت کو جلد پورا کیا آپ ہیں ستون دین کو بلند آپ علیہ السلام ہیں ستون دین کو بلند کرنے والے سرکشی کی بنیاد کو ڈھانے والے سرکشوں کی سروں کو نیزہ و شمشیر سے پھچل لینے والے امت اغمبر کو نصیت کرنے والے موت کے مور میں تیرنے والے اہل فرس کو فجور تا مردانہ وال مقابلہ کرنے والے دین کی حفاظت کرنے والے دین پر حملہ کرنے والوں کا مو پھیر دینے والے آپ کی ہدایت کی حفاظت اور نصرت کرتے رہے آپ علیہ السلام ہدایت کی حفاظت اور نصرت کرتے رہے دین کی نصرت کو حمایت کرتے رہے دین کی اخارت کرنے والوں کو روک توک اور ڈاٹ ڈپٹ کرتے رہے آپ علیہ السلام طاقتور سے کمزور کا حف دلاتے تھے حکم نے طاقتور اور کمزور کو برابر رکھتے تھے آپ علیہ السلام یتیموں کی بہار یتیموں کی بہار تھے مغلوب کے لیے پناہ گاہ تھے اسلام کی عزت تھے آپ کے پاس احکام الہی کا سرمایہ تھا آپ علیہ السلام حضرت مندوں کو گرام قدر اتیہ دینے کا عظم کیے ہوئے ہیں اپنے جد امجل اور پدر نامدار کے طریقوں پر چلنے والے اپنے بھائی کی طرح اپنے خیر کی ادائیت فرمانے والے اپنے ذمہ داریوں کی فکولہ کرنے والے پسندیدہ خسائل رکھنے والے آپ کی صحابت اعظر من الشمس آپ پردہ شم میں تحجد گزار آپ کا ہر طریقہ مضبوط و درست آپ کی ہر عادت مزدگان شان کے حامل پر آپ کی ہر سبقت عظیم و شام آپ کے نصب انتہائی بلد آپ کے کمالات انتہائی مچائی پر آپ کا ہر مرتبہ بلند ترہ و علیہ السلام کے پنائل بہت ہی زیادہ آپ کی خسائل سب پسندیدہ آپ کی بخشن نہایت تھی آپ کی صاحبِ علم راہِ حق پر گامزن خدا کی طرف مائل سقی و عظم کی طاقتور صاحبِ علم امامِ امت گواہِ حقانیت ملت کے لئے درد مند خدا اسے لوہ لگائے ہوں ہر صاحبِ دل کے محبوب خدا کے غزب سے درنے والے آپ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں سپران کے لئے سند ہیں امت کے لئے دست و بازوں ہیں طاعتِ خدا میں طاعت اُٹھانے والے ہیں اہد و پیمہ کی عبادت کرنے والے بدکاروں کے راستوں سے الگ خلق مصیبہ زدہ کو عطا کرنے والے طولاری رکوع سجود کرنے والے دنیا کو کس طرح چھوٹ دینے والے جیسے دنیا سے رقصت ہونے والا دنیا سے سیر ہوتا ہے دنیا کو آپ نے ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھا آپ کی آرزویں دنیا سے ہٹی ہوئی تھی دنیا کی آرائش سے آپ کوسوں دور تھے دونکہ دنیا سے آپ کی نگاہیں پھیری ہوئی تھی دنیا جاتی تھی آپ کا محلات خاطر بس آخرت کی طرف تھا یہاں تک کہ ظلم و جور جب آپ اپنے ہاتھ بہت بڑھانے لگا اور ظلم کے چہرے پر جو ہلکا سا پردہ تھا وہ بھی دا رہا گمراہی نے اپنے چیلوں اور ہر طرف سے بلا لیا اس وقت آپ اپنے جب کی حرم موقعیں تھے ظالموں سے دور تھے گوشہ نشین تھے اور محرام میں عبادت میں نہے عبادت تھے دنیا کی لذتوں اور خواہشوں سے کنارہ کشت تھے اور اپنی طاقت کے مطابق اور افکان کی حد تک اپنے دل و زبان سے حرام سے بچنے کی عدائت بھی کرتے رہتے تھے اور بیعت یزید کے مطالبے بر آپ کی حقیقت شناست علم نے یہ تیہ کر لیا کہ بیعت سیدکار اور بیعت نہ کرنے کی وجہ سے جو لوگ قتال کریں ان فاجروں سے جہاد کریں فوراً آپ اپنی اولاد اہل خاندان اور اپنی فرما بردار جماعت کو لے کر چلے آپ کی حق اور رشت حق اور روشن ڈلائی کو واضح کر دیا اور خلق خدا کو حکمت اور پسندیدہ معوضہ کے ساتھ خدا کی طرف معوضہ کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دی اور حدود شریعت قائم کرنے کا نیز معبود کی فرما برداری کا محرمات سے بچنے محرمات سے بچنے اور سرکشی سے باز رہنے کا حکم دیا لیکن سپنگواروں نے ظلم و حداوت سے آپ کا مخابلہ کیا آپ علیہ السلام نے پہلے تن کے وزب کو خدا سے دعا اتمام حجد ان پر مضبوطی سے کی جب انہوں نے حد اہد کو توڑ دیا آپ کی بیعت سے پھر گئی اور حدیش خدا سے انہوں نے آپ کی خدا اور جد و حمجد کے غزرنات کیا اور آپ نے آپ سے آپ علیہ السلام سے لڑنے میں پہل کی تو پہ آپ نے بھی ضرب نیزہ و شمچیر کے لئے مہنان میں آگئے آپ ضرب نیزہ و شمچیر کے لئے مہنان میں آگئے اور بدکاروں کے نشکروں کو تیز ڈانہ آپ علیہ السلام جد کی جہرے مباد میں دسے ہوئے انتخار سے حضر کردار کی طرح خطال کرنے کی آپ علیہ السلام کو دن کا مضبوط اپنے کل بے قوف احراز دیکھا تو آپ کے لئے اپنے وقت کو جہر پہنانے لگے اور اپنی مخصوص سفرانی چالاتیوں اور شہرارت کے ساتھ آپ سے خطال کرنے لگے ملون عمر ابن عصر نے اپنے نشکروں کو دیا کہ حسین پانی تک نہ پہنچ سکیں سب لوگ تیزی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے خطال کرنے لگے فیدر پہ ملے جلے حملے ہونے لگے آپ کو تیو سے چلنی کر دیا گیا سب نے ظلموں سے نب کے حال آپ کی طرف بڑھا لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کے بارے کبھی کسی دمیداری کو دیکھا نہ یہ کہ آپ کے ساتھ یوں قدل کرنے میں اور آپ کے سامان لگتے میں وہ کتنے زبرداد چنان کی متقب ہوئے آپ گبارے جنگ میں جھسے ہوئے تھے اور ہر ایک حضیت دھا رہے آپ کا سمت دیکھ کر تو ملائکہ ملائکہ دیکھ کر رہے ظالموں نے ہر طرف آپ علیہ السلام گھر لیا اور زب بزخم پہنچا کر آپ کو اس محل کر دیا دم لینے کی محلت نہ دی ملتگار کوئی آپ کا رہا نہ تھا بے کسی کے عالم میں تہائی سبر و زب کے ساتھ آپ علیہ السلام علیہ السلام اور بچوں کی طرف خیجو میں اشکریہ وہ ہٹا رہے تھے یہاں تک کہ انہیں آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور آپ زخموں سے چور چور ہو کر اور زمین پر گھنے لشکر کے گھوڑے اپنے سموں سے آپ اپی چل رہے تھے اور سرکش اور شتمگر اپنی تلوائی لیے آپ پر چڑے آپ پر چڑے آتی تھے موت کا پشینا آپ علیہ السلام کی پیشانی پر آئے ہو اور آپ کے درست اپاں انہر ادھر سے بڑھتے پھیرتے تھے آپ علیہ السلام چشمنی گواہ سے اپنے کنبہ اور بچوں کو دیکھ رہے تھے حالکہ اس وقت آپ کی خود کی حالت ایسی تھی کہ آپ کو اپنے کنبہ بچوں پر بھی ہاتھ نہ رہ سکتا اس وقت آپ کا گھوڑا تیزی سے ہمین آتا ہوا اور روتا ہوا آپ کی طرف چلا جوہلے اور اپنے آپ کے رہوار کو بے سوار دے گا زی نے ہسپوں نیچے ڈلکا ہوا دے گا تو بے قرار ہوگا خیموں سے نکل پڑی اموار بکرایا اموار پر تماشے مارتے ہوئے جبکہ پردے کا نیان دھتا تھا تو وہاں مکا کرتے ہوئے اپنے مزر کو اور مارسوں کو پکارتے ہوئے جبکہ اپنی اس مقصود اتنا عزت ہو اور شاگر کے باؤں کی نظر زندے کی جانتے ہیں سب کے سب آپ علیہ السلام کو قدل کہا کی طرف تیری سے لئے جا رہے ہیں ہاں 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 اس وقت آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنا خنجر آپ کی گردت پر پھیر رہا تھا آپ کی گردت پر پھیر رہا تھا ریش مبالک ظالم اپنے ہاتھوں میں لئے ہوئے اپنی حدید انوار سے آپ تم زبا کر رہا تھا آپ کے درستوں میں پا بے حرکت ہو رہے اور ساز رکھ گئی نیزب نیزے پر سر اکدس کو اٹھایا گیا اور ایلی حرم کو مرحاموں کی طرح قید کر لیا گیا اور آئینی سنجیر اپنے ریکٹ پر پھوپر بٹھا لیا گیا دو پہر کی گرد میں ان کے چہروں کو چلسا رہی تھی اور وہ غریب بے آبانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے ان کے ہاتھ گردروں سے بندے ہوئے چود ان کے بازوں میں پھرائے جا رہا تھا وہ آئے وہ اتنا فرمانوں فاسق وہاں جنہوں نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو دوا کر دیا اور نماز رونوں کو بہت تر کر دیا شریعت کے ایک کام کو توڑ دیا ایمان کی امانت کو دھا دیا اور قرآن کیا ہے تو مجلادی اور بغاوت سرکشی میں دستیں جلے گئے آپ علیہ السلام میں قتل سے رسول علیہ السلام مظلوم قرآن پائے پا گئے مظلوم یہ ایسے کہ آپ علیہ السلام نے خون کا بننا رہنے سکے آپ علیہ السلام میں قتل سے کتابِ خدا پرناواری سی چاہ گئے آپ کے ستائے جانے سے اصل میں ہر ستایا گیا آپ کے ناؤنے سے اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ کی آوازوں میں کوئی رونہ رہی ہے اکرام اور اللہ کا امتحاز قرآن اور اللہ کے معانی کا تعاید ساتھ جایا ہوگیا آپ کے بعد سریعت نے کھلی ہوئی تبدیلیاں پاسِ نقیدے حدودِ شریعت کا تاقتل نفسانی خواہشوں کا سور گناہیاں فتنے اور غلط چیزوں کا ظہور ہوا لگ یہ کہ آپ کی سنانی سنانے والوں والا آپ علیہ السلام کے جاتے ہیں پاس کھڑا دوارا آپ کی سنانی پر سنو کے ساتھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتے ہو سنائیں گیا اللہ آپ کے گھر والوں شہید کر دیا گیا اور آپ کے ذریعت کو قید کیا گیا اور آپ کے ذریعت اہلِ بیت کو مبتوق دیئے گئے جتنکوں میں ان کو بچانا امت پر پر سے جائے روحِ حسولِ خوضہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہائی قلب ہوا اور حجتہ قلب دالوں کے گراہ گریہ ہوا بلائکہ اور انبیاء دین کو آپ کا پرسا دیا آپ علیہ السلام کی قتل ہونے سے آپ علیہ السلام کی مان فاطمہ دیرہ سلام اللہ علیہ بیتاہ ہو گئی بلائکہ مقرمین کے لشکت پر ایک کی بار ایک ادھر میں لگے جو آپ کے والے دیرہ سلام کو پرسا دے رہتی اور آلہ علیہ میں آپ پر دعا ماتاں کیا جا رہا تھا آپ علیہ السلام کی غم میں حضار جتنے زبتہ پو پیتے ماتاں کی حضار جتنے زبتہ پو پیتے ماتاں کی حضار جتنے زبتہ پو پیتے سلام بھیجھ اور مجھ کو ان کے گلوں میں محشور فرماؤ اور ان کی سماری سے مجھے جندت میں نافل فرمائے میں اس سے متفصل ہوتا ہوں اے کم سے کم وقت میں ہر ایک کا حساب کرنے والے ہیں ان سے کہیں زیادہ اے تمام حاکموں سے زیادہ زور حکمت رکھنے والے واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے آخری نبی پیغمبر اور تمام وآلہ تیرے نسول ہیں اور ان کے بھائی کا واسطہ جو پشادہ پشادی اور مادن علم وہ حکمت اور ہر علم میں ناسق ہیں یعنی حضرت عمیر علیہ السلام جنابی فاطم اللہ علیہ السلام جزران عالم کی سردہ آرہے ہیں سلمشتر وآلہ السلام کا واسطہ جو پاکیزہ اور پاہیزگار کی پرانگاہ اور حضرت عباد بنال حسین کا واسطہ جو تمام چودہ سے زیادہ بزرد مردمہ ہے اور ان کے قدل ہودے واری حدادات کا واسطہ حضرت عباد بن حسین جمعہ علیہ السلام کا واسطہ محمد ابن علی کا واسطہ عبادت گزاروں کے قبلہ جاپر ابن محمد کا واسطہ جو مجھے سب صداقت موسیٰ بن جاپر کا واسطہ جو دلائر حب کو ظاہر کرنے والے علی ابن مستلی جو موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ جو دین کے مددگاہ حمد ابن علی کا واسطہ جو اہل حب کے پیش ماں ہیں علی ابن محمد علیہ السلام کا واسطہ جو زائدوں سے کہیں زیادہ زائد ہیں حسن ابن علی علیہ السلام کا واسطہ جو امہ ادھار کی واسطہ اور اس برد کا واسطہ جو تمام خلق پر حجد ہے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور کے جو ساتھ جہن ہیں بیٹر نیکیوں کے حامل ہیں جن کا نقب آلِ تاہا اور آلِ یاسین ہے اور مجھے قیامت میں عمد پانے والوں میں سے کامیاب پانے والوں میں سے خوش و قدم اور بشارہ جمعات پانے والوں میں سے قرار دے خدا اللہ مجھے اپنے فرما بردار میں فراد دے احسان این سے وابستہ رکھ میلے بات دیکھی اور بھلائی سے میرا ذکر ہو جو بغاوا تو سرکشی کرنے والے ہیں کے مقابلے میں مجھے بتا دے مجھے حاصلوں کے شر سے محفوظ رکھ اور مری تدبیر کرنے والوں کے تدبیر کا روک میری طرف سے پھیر دے ظالموں کے ہاتھ کو مجھ سر پر ظلم کرنے سے دروھ کریں مجھے اور میرے بابرکت پیش پاؤں محمد وآلہ وسلم کو اعلیٰ علیہین میں ایک جگہ مجتمع کر دے مجھے آخرت میں تیری رحمت سے انبیاء اور صدیقین اور شہدہ اور صالحین کے رفعہ کا نصیب ہو کیونکہ ان نظرات کو تو نظرات کو تو ان نے اپنی نیمتوں نظرات کو تُو اپنی نیمتوں سے مالا مال کیا ہے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے خداونداد میں تجھ کو خسم لیتا ہوں تیرے محسوم نبی کی تیرے حد میں تیرے حتمی احکام کی دناوں سے بچنے کے لیے مقررہ رشادات کی اور اس قبر مطاہر کی جس کے پہلوں میں امام راسوم شاہید ظلم و ستہ محرام فرما رہے ہیں میرے دنج و غم کی کو دور کر کر دے میرے مقدر کی برائی کو ہٹا دے میرے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے امام عبود مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے امام عبود میرے چاروں طرح اپنی نیمتوں کے انبال لگا دے مجھے اتنا دے مجھے اتنا دے دے کہ میں خوش و خرم ہو جاؤ مجھے اپنے جود و کرم سے چھپا لے مجھے اپنے جود و کرم میں چھپا لے مجھے اپنی سزا اور عقاب سے دور رکھ خداوندہ مجھے ہر نفذش سے بچا میرے قول و عمل کے درست کر مجھے امر و دراز ادا فرما امراز و بلائیات سے بچا میرے پشموں کے وسیلے اور اپنے فضل سے میری بہترین تمنعوں تک پہنچا دے خداوندہ رحمت خاص ناظر فرما محمد علیہ السلام پر پر میری توبہ قبول فرما مجھے روتا دیکھ کر رحم فرما میرے گناہ بخش دے میرے جملال قبول فرما میری خطا کو بخش دے میری اولاد نیک اور سانے قرار دے خداوندہ اس عظیم المرتبہ شہادتگاہ اور اس بزرگ مرتبہ مقام پر میری حاضری کا نتیجہ یہ ہو کہ میرے ہر گناہ کو بخش چکا ہو میرے ہر عیب کو چپا چکا ہو میرے ہر غم ایک 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 ا اور میرے ہر tang کو تو تقریم کتا پہنچا چُکا ہوں اور میرے ہر بار کو تو زیادہ سے زیالہ کر چُکا اور مجھے تم اس خلق قسمی طا کشکا ہو ہر قسمی طاعت کر چُکا احسن اور میرے حصے کے سن پنھ ہو جانے والی نعمت کو ت part iği ہر حال کو بیٹر طرح دے چکا اور میرے ہر برائی کو تدرم کر چکا ہو ہو اور میرے ہر حاسد کو تتباہ کر چُکا ہو گئی noget ہر دشمت کو حیلائق کر چکا ہو تو میرے ہر شہ سے تو بجا چکا ہو مجھے ہر بیماری سے شباق ہوتا کر چکا ہو میرے قریبوں کو جو دور ہو چکے ہیں تو قریب کر چکا ہو میرے ہر پریشانی کو اتمنان سے بدل چکا ہو ہر سوال جو تو مجھ کو عطا کر چکا ہو ہر میرے سوال جو تو مجھ کو عطا کر چکا ہو خداوندہ میں تجھ سے دنیا کی بہتری اور اس جہاد باپی کے ثواب کا سوال کرتا ہوں خداوندہ مجھے حلال سے اتنا دے کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جو رہا اور اپنا فضل اس درجہ شامل حال کرتے کہ مجھے پھر کسی کی ضرورت ہی نہ ہو بارِ الہا میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخص ہو اور اس دل کا جس میں تیہا خوف ہو اس یقین کا جو ہر شک کو دور کر دے اس عمل کا جو تقفہ کے ساتھ ہو اور صبر و جمیل اور اس عزیز کا جو فرہوان ہو خداوندہ مجھے توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا شکر آتا ہوں اپنا احسان ہو کرم مجھ پر زیادہ سے زیادہ فرما کرتا ایسا کہ سب لوگ میری باپ کو پالے میرا عمل تیری بارگاہ میں قبولیت کی بلندی حاصل کر لیں نیکیوں میں میرے نقش قدم پر چلیں لوگ نیکیوں میں میرے نقش قدم پر چلیں میرے رجمن کو برباد کر دیں خداوندہ رحمت خاص ناظر فرما محمد وعالی محمد رہے اسلام جو تیری مخلوق میں بہتر سے بہتر ہیں ان حضرات پر تیری رحمت کا سلسلہ شب و روز جاری رہے جاری رہے شہر پر لوگ کے شہر کے مقاملے میں تم میری حمایت کر مجھے گناہوں سے اور گناہوں کے بارے بار سے آزاد کر دیں مجھے جہنم سے پناہ دے دیں رہا کو آرام کے مقام جدت الفیدورت میں جگہ دیں ریز مجھے اور تمام ادھینوں کو گناہت میں سے میرے تمام بائیوں اور بہنوں اور عزیز اور اقربہ کو بخش دیں اپنے رحمت و کرم کی تذیر اے اپنے رحمت و کرم کے تصدق اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میری انتجاب و عجیل فرما اللہ صلی اللہ محمد اللہ علیہ وسلم 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 عابد بیمار رکھنا سفر ہے شام کا دشوار زینہ خیال عابد بیمار رکھنا سفر ہے شام کا دشوار زینہ میرے اجڑے ہوئے اس کافلے کا تم ہی ہو گافلہ سالار زینہ سفر ہے شام کا دشوار زینہ کہو سجاد سے رونا نہیں اب سکینہ اور تیری بے کسی پر سفر ہے شام کا دشوار زینہ خیال عابد بیمار رکھنا سفر ہے شام کا دشوار زینہ سفر ہے شام کا دشوار زینہ محمد اللہ علیہ وسلم 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 سفر ہے شام ٹھے گھر کی خیر ہو پروردگار قصرے پیمبر کی خیر ہو پیمبر کی خیر ہو شولوں کے زدمے آخری خیمہ بھی آ گیا خیمہ بھی آ گیا پروردگار عابد مزتر کی خیر ہو مزتر کی خیر ہو تاپوں کے درمیان حسن کا ہے لادلہ حسن کا ہے لادلہ فروا تیرے حسین گلے تر کی خیر ہو گلے تر کی خیر ہو زینب کے بین ہیں کی میرے گھر کی خیر ہو میرے گھر کی خیر ہو میرے گھر کی خیر ہو دیا ہے جماع کا دل دیا ہے جماع کا دل ہم صورتِ نبی مزتر کی خیر ہو علی اکبر کی خیر ہو دیا ہے جماع پہ سو گیا ہے میرے گھر کا پاس باہ میرے گھر کا پاس باہ فروردگار اب میری چادر کی خیر ہو چادر کی خیر ہو چادر کی خیر ہو چادر کی خیر ہو سجاتے ہیں آشکیاں سجاتے ہیں آشکیاں مالک میرے غریب برادر کی خیر ہو برادر کی خیر ہو نیزا چبو رہے ہیں لائیر اگزار میں لائیر اگزار میں برادر کی خیر ہو مالک میرے گھر کا پاس باہ چادر کی خیر ہو چادر کی خیر ہو چادر کی خیر ہو چادر کی خیر ہو نیزا چادر کی خیر ہو نیزا چادر کی خیر ہو چادر کی خیر ہو زینب دعایں کرتی ہیں مجلس میں اے فسیل مجلس میں اے فسیل ہر سوگوار کی ہر ایک گھر کی خیر ہو ہر ایک گھر کی خیر ہو زینب کے بین ہے کی میرے گھر کی خیر ہو میرے گھر کی خیر ہو پروردگار قصرے پیامبر کی خیر ہو خیر ہو پروردگار قصرے پیامبر کی خیر ہو اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی علی محمد و عالی محمد نزدیک سے دیکھا ہے قمر موت نے ہم کو جنبش ہوئی ہاتھوں میں نہ لرزا تھا قدم کو جنبش ہوئی ہاتھوں میں نہ لرزا تھا قدم کو آشور کے دن گرتے رہے لاشوں پہ لاشے آشور کے دن گرتے رہے لاشوں پہ لاشے پکچھ دے کچھ شیر سنبھالے رہے غازی کے علم کو کچھ شیر سنبھالے رہے غازی کے علم کو آشور کے دن گرتے رہے لاشوں پہ لاشے کچھ شیر سنبھالے رہے غازی کے علم کو ماتبہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین